موسیقی موسیقی تمام قسم کی تعریفات اللہ وعدہ اللہ شریک لیلائک اور زباہ ہے اور بے حساب لا تعداد درد و سلام �و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین ہم ایک بار فرد سے آپ پا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹسٹ میں انشاءاللہ اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنی زبان یا نیڈنگ کے تعلق سے اور چند حقائق دیکھیں گے کہ سائنس کیا بتاتی ہے اور قرآن حدیث میں اس کے تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے آنکھوں کے تعلق سے تفسیلی بات کی تھی کہ کس طریقے سے آنکھوں میں 125 ملین فوٹو ریسپٹرز ہیں 3 ملین کونز ہیں اور 400 ملین روڈز ہیں جو کی ریٹینا کا پارٹ ہوتی ہے اور کئی چیزیں ہم نے دیکھا تھا آنکھیں کتنی خوبصورت نمات ہے ہماری الحمدللہ یہ سب چیزیں ہم نے تفصیل سے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا اور یاد رکھئے ہم نے ہی بتایا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں کہ ان آنکھوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے میرے بھائیوں خاص کر کے میں جو ہماری نوجوان بھائی ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو کسی بھی فلزی چیز یا کسی بھی حرام چیز کو دیکھنے میں مت لگائیے کیونکہ یہ بہت بڑی نمت ہے اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن پوچھ لے ایک نرف کے بارے میں جو ملئنس اپنر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے چھوٹی سے آگ کے اندر رکھی ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکے گا اور اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کسی بھی تعلق سے اگر پوچھ لے کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا کسی بھی تعلق سے جب اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا تو اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ جواب قیامت کے دن نہیں دے سکے گا کون اللہ کو جواب دے سکے گا کہ اللہ میں نے ایسا کیوں کیا یاد رکھی اس چیز کو اور کہ یہی بات کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان آنکھوں سے ہر وہ چیز دیکھیں جو حلال اور طیب اور پاک ہیں کونسی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن جب لوگ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی تمام نعمتیں ان کو مل جائیں گے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو وہ کہیں گے اللہ تو بڑے خوش ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اللہ اکبر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان میں شامل کر دے آمین رب العالمین اور اللہ کا دیدار جس اللہ کو زندگی بار ہم مانتے آئے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کو ہمیں دیکھا نہیں ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ وہ کس چیزوں سے دیکھیں گے ہم اپنے انہی آنکھوں سے تو دیکھیں گے کیا یہی بات کافی نہیں ہے ہمارے لئے کیا یہ یادیحالی ہمارے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو ایسی آنکھوں سے دیکھیں جو آنکھیں اللہ کی نا فرمانی کرتے تھی نہیں یہ بات ہی ہمارے لئے الحمدللہ میرے بھائیوں کافی ہو جانا چاہیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ کل قیامہ کے دن جنت میں انشاءاللہ تو ان آنکھوں کی حفاظت بے حد ضروری اور لازمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 اور تمہارے جانوں کے اندر بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان تمام تر نشانیوں میں ایک اور نشانی ہے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے ہماری زبان جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہماری زبان بھائیوں میرے یہ ایسی بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہ اس زبان کے ملبوتے پر لوگ کئی لوگوں کو انسپائر کر دیتے ہیں اور ہم سن چکے ہیں ہمارے پچھلے اپیسوٹس میں کہ کس طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے زبان پر بڑی مہارت رکھتے تھے ان کو بڑا فقر تھا اپنے زبان پر اور واقعی میں ان کے زبان میں ان کے کلام میں وہ جادو تھا کہ جب وہ اپنے کلام اپنے اشار پڑھتے تھے اپنے اس زبان سے تو ایک بزدل آدمی بھی میدان میں کھڑا ہو کر کے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا اتنا وہ انسپائر کر دیتے تھے لہٰذا اس زبان سے بہت اچھے کام لیے جا سکتے ہیں کہ زبان دراصل چونکہ یہ گوشت کا ٹکرا ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ ہے لہٰذا اس سے باد بھی نرمی والی کرنے چاہیے ہمیں اور یہ ایک ایسا حصہ ہے جسم کا جسے جسم کے سارے پارٹس بوڑی کے پورے پارٹس اسے پناہ مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہر روز کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تُو سہی رہی تو ہم سہی سلامت رہیں گے اور اگر تُو بھی گڑ گئی تو ہم بھی گڑ جائیں گے کیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو برا بھلا کہہ دے کوئی آدمی کسی کو گالی دے دیتا ہے کاری گلوج کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوسرا آدمی اس کو مارنے کے لئے ٹوٹ پڑتا ہے اس کے ہاتھ پیر مار کے توڑ دیتا ہے گلتی کس نے کی گلتی کی زبان نے لیکن بھوڑتتا کون ہے باقی اور پارٹس اسی لیے باقی کے پارٹس کہتے ہیں زبان کو ڈیلی اگر تُو سہی رہی تو ہم بھی سہی رہیں گے اور اگر تُو بھی گڑ گئی تو ہم بھی بھی گڑ جائے گے ہمارے لئے پرابلم کی پرابلم ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی بات بولتے ہیں اپنے زبان مبارک سے تو خیر کی بات بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں ادر وائز آپ خاموش رہتے ہیں آپ خاموش رہتا زیادہ پسند کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے ہر وہی بات کہنی چاہئے جو اللہ کو پسند ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتے ہو کوئی فالتوں کی بات غیبت چگلی گالی یہ سب سے ہم کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہئے کیونکہ زبان جیسے میرے آپ کوتایا ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان بھی آپ جانا سوچ یہ جو ہمارا ہیومن برین ہے دیماغ جو ہے ہمارا یہ ایکچولی زبان کے نرز جو ہیں یہ دیماغ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہیومن برین help کرتا ہے ہمیں پہچاننے کے لیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کیا taste کر رہے ہیں یہ help کرتا ہے ہیومن برین زبان ہیومن برین کے دو حصے ہوتے ہیں دو بارس ہیں جو جسے نرز زبان کے connected ہے ان میں سے ایک استعمال ہوتا ہے بولنے کے لیے اور دوسرا استعمال ہوتا ہے taste کرنے کے لیے آپ ذرا سوچئے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو زبان نہیں دیتا تو ہم taste کہاں سے کرتے ہیں ہم کھانوں کا ذائقہ کہاں سے لیتے ہیں کیونکہ پورے بوڑی پارٹ میں سے زبانی ایک حصہ ہے جہاں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں اور taste کر سکتے ہیں چیزوں کو ہم taste کر سکتے ہیں اور سائنس کہتی ہے آج کی کہ ہمارے زبان میں 10,000 taste birds ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر 10,000 taste birds ہوتے ہیں ہماری زبان میں لہٰذا جب وہ birds active ہو جاتے ہیں وہ birds signal بھیجتے ہیں signal بھیجتے ہیں ہمارے برین کو taste area جہاں پر ہے ہمارے برین کا اور ہم تب پہچانتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں تیکہ کھا رہے ہیں کی میٹھا کھا رہے ہیں کی کھٹا کھا رہے ہیں اور اس زبان میں کچھ parts ہوتے ہیں جہاں سے ہم لوگ میٹھا تیکہ sweet and salty bitter جو taste ہم کو ملتا ہے آپ کبھی دیکھیں گے ہم لوگ salty چیز کو taste کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے ہمیں گھر میں نمک لیتے ہیں اور نمک لے کر کے ہم کہاں سے اس کو taste کرتے ہیں at the tip of our tongue زبان کے اس حصے سے یعنی tip سے کیوں تیکہ اس کا حصہ جو ہے salty چیز کو taste کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جھگا بنے ہی زبان میں وہ at the tip of the tongue ہے سبحان اللہ میٹھے چیز کو at the middle of the tongue اور اور چیزوں کو کھٹے ہوں یا تیکھی ہوں ان چیزوں کو الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے سائن میں بنایا اور اندر میں اس کے ٹیسٹ کو رکھا ہے الحمدللہ یہ اللہ سبحان اللہ کا محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت زبان دیا ہے اور brain میں جو حصے ہیں ہمارے دیماغ میں وہ دو حصے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائنس کی ترمیلالوجی میں بروکاز ایریہ اور دوسرے کو ہم لوگ کہتے ہیں ان ورنکس ایریہ یہ دو ایریے ہیں جو کی بولنے میں استعمال ہوتے ہیں یہ بروکاز ایریہ ورنکس ایریہ کا جو connection ہے یہ بہت ہی complicated ہے اور آج تک scientist کو اس connection کو سمجھنے میں بہت وقت لگا ہے اور وہ ابھی تک اس پہ research کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ connected ہے تو یہ جو بروکاز ایریہ اور جو ورنک ایریہ ہے ہمارے برین میں اگر بروکاز ایریہ میں تھوڑا سا بھی damage ہو جائے تھوڑا سا problem ہو جائے تو انسان بول نہیں پاتا ہے بروکاز ایریہ میں ایک اور ایریہ ہے ہمارے برین میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں motor ایریہ یہ موٹر ایریہ ہمیں مدد کرتا ہے ہمارے پورے باڈی میں کہیں پر بھی جو حرکت ہو رہی ہے چاہے وہ گھٹنے کی ہو ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو دراصل موٹر ایریہ جو برین میں ہے وہ nerve connected ہے پورے پات سے اور یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ موٹر ایریہ کے وجہ سے ہوتی ہے موٹر ایریہ direct کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ بھی right leg کو اٹھانا ہے left leg کو اٹھانا ہے دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے لئے میں ہم نے ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو دراصل within fraction of seconds میں وہ موٹر ایریہ direct کر دیتا ہے الحمدللہ ہم وہ نماز میں اونگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور کئی کام کرتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ اسی اونگلی سے کیوں اٹھاتے ہیں ہم لوگ اسی اونگلی سے کیوں اشارہ کرتے ہیں کیونکہ یہ موٹر ایریہ برین کا ہے جو ڈریکٹ کرتا ہے اس اونگلی کو یہ کتنا complicated human system آپ دیکھئے سبحان اللہ and within fraction of seconds یہ سارے کام ہوتے ہیں لیکن عجیب بات کیا ہے جو unique بات جو ہمیں science بتلاتی ہے آج وہ یہ کہ موٹر ایریہ کا آدھا حصہ use ہوتا ہے body parts کے لئے اور آدھا حصہ use ہوتا ہے صرف زبان اور چہرے کے expression کے لئے اللہ ہم اکبر آپ سوچیں زبان کتنا important ہوگا ذرا اندازہ لگائیے موٹر ایریہ کا آدھا حصہ آدھا part استعمال ہوتا ہے پورے body parts کے حرکت کے لئے direction کے لئے اور آدھا part مقصود استعمال ہوتا ہے آدھا part صرف اس لئے ہے کہ زبان کو direct کر سکے اور چہرے کے جو face ہمارے expressions ہوتے ہیں اس کے لئے آپ ذرا اندازہ کریے کتنا important ہوگا کہ آدھا part میں صرف دو چیزے زبان اور face کے expression کے لئے اور آدھا part پورے body کے parts کے حرکت کے لئے الحمدللہ سوچنے کی بات ہے غور و فکر کرنے کی بات ہے کیا ہم صرف اپنی زبان سے بولتے ہیں science کہتا ہے کہ نہیں ہم صرف زبان سے نہیں بولتے ہیں کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو کئی ساری چیزوں کا use ہوتا ہے مثال کے طور پر داتوں کا پیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو بڑھاپے میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی دات نہیں رہتی ہے دات ان کے ٹھوڑ جاتے ہیں زبان ہے لیکن وہ بولتے کیسے ہیں آپ دیکھیں گے وہ کیسے بولتے ہیں بعض وقت آدمی کو ہسی بھی آیا جاتی ہے لیکن ہمیں ہسنا نہیں چاہیے یہ منا ہے اسلام میں کسی کا مزاک اُڑانا نہیں چاہیے لیکن وہ کیسے بولتے ہیں زبان تو ہے اس کے پاس لیکن تیت دات نہیں ہے آپ زبان میں اس قوم پوپلا کہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے تو زبان ہی صرف استعمال نہیں ہوتی بولنے میں بلکہ تیت بھی استعمال ہوتے ہیں گمز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اوویولا استعمال ہوتا ہے سوفٹ پیلٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہارٹ پیلٹ وہ استعمال ہوتا ہے ٹانسل استعمال ہوتا ہے تنگ استعمال ہوتا ہے یہ تمام چیزیں یوز ہوتی ہیں تب جا کر کہ ہم ایک ورڈ بولتے ہیں آپ سوچئے آج ہم کتنے ورڈز بول جاتے ہیں بغیر سوچیں بغیر سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک کلمہ کلمہ ایربیک میں کہتے ہیں ایک ورڈ کو بھی ایک ورڈ کافی ہے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے جو وہ بغیر سوچے سمجھے بول دے اس کا مطلب کہ ہم کو زبان سے کتنا احتیاد برتنا چاہیے زبان سے ہم کو وہی بات بولنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو رازی کرتا ہو لیکن ہم زبان سے پتہ نہیں آج کیا کیا بول جاتے ہیں زبان سے ہی ہم غیبت کرتے ہیں زبان سے ہی لوگوں کے ہم چگلی کرتے ہیں سوچنی والی بات ہے ایک کلمہ اللہ کے لیے بھی صلی اللہ سے فرماتے ہیں انسان جو بول جاتا ہے اپنی زبان سے اور وہ کلمہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے وہ یہی کافی ہے اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اس لیے ہم کو اور آپ کو اس زبان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے اگر یہ ہارٹ پیلٹ سوفٹ پیلٹ اوویولا ٹانسل تیت گمز اگر اللہ تعالی ہمیں نہیں دیتے تو کیسے ہم بول پاتے ہیں یہ کس نے ہمیں دیئے ہیں کس نے وہاں پر رکھا ہے جہاں پر زبان ہے فَتَبَرَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ تو وہی مامرکت ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے کیا ہم نے ان چیزوں کا شکر ادا کیا ہے کیا ہم ان چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ دیکھیں گے زبان کے اندر ایک گوش کا ٹکڑا ہوتا ہے جو میں دیکھتا نہیں کیونکہ وہ اندر ہے اس گوش کے ٹکڑے میں کئی نرvs ہے ہر نرvant کا الگ الگ نام ہے یعنی ہر نس ہے کئی سارے ہر نس کا الگ الگ نام ہے کونسی نس کب جڑے گی کیسے جڑے گی اس کا کیا فنکشن ہے وہ سب الگ الگ ہے اللہ ہو اکبر ہمیں دیکھتے ہی نہیں یہ وہ چیزیں وہ سب الگ الگ ہے سب کا الگ الگ فنکشن ہے کون سینس برین کو جائے گی وہ بھی الگ ہے ہر ایک چیز بلکل پرفیکٹ اور پرسائز اوڈر میں ہے ہم بولتے کیسے ہیں میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں ہم کیسے بولتے ہیں یوں ہی بول دیتے ہیں نہیں ہمیں سائنس مطلقاتی ہے کہ بولنے میں ایک ورڈ بولنے میں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے میرے بھائیو وہ پروسیس کیا ہے میں ان شورٹ آپ کو بتاتا چلو یہ ہمارے سسٹم میں بوڈی کے اندر میں ڈائی فریم ہوتے ہیں ڈائی فریم سے ہوا اوپر آتی ہے ہمارے لنگس میں ڈائی فریم سے لنگس میں یعنی فیفرے میں ہوا آتی ہے جو رائٹ اور لیف سائٹ دو ہمارے فیفرے ہوتے ہیں ہوا یہاں پر آتی ہے اور پھر آ کر کے یہ فیفرے سے ہوا ٹرائکیا کے طرح جاتی ہے ٹرائکیا کہتے ہیں ہوا کی نلی کو وہ ٹرائکیا سے ہوا جاتی ہے اور ہوا جا کر کے لیرنگس میں جس کو لوگ کہتے ہیں ساؤنڈ باکس اندر میں لیرنگس میں جا کر کے وہ پہنچتی ہے اور پھر لیرنگس میں ووکل کارڈ ہوتا ہے ووکل کارڈ یہاں پر ہوتا ہے اس ووکل کارڈ میں جا کر کے وہ الفاظ بنتا ہے جو ہم کو بولنا ہے سبحان اللہ یعنی الفاظ ہم کیا بولیں گے وہ پہلے ڈائی فریم سے لنگس لنگس سے پھر وہ ٹریکیا کی طرف جاتی ہے اس کو ہوا کینلی کہتے ہیں ٹریکیا سے لیرنگس لیرنگس سے ووکل کارڈ جو یہاں رہتا ہے ووکل کارڈ میں دراصل ورڈس الفاظ بنتے ہیں جو ہم کو بولنا ہے پھر ووکل کارڈ سے زبان حرکت میں آتی ہے تب جا کر کے ہم بولتے ہیں اللہ ہو اکبر اور پھر ہمارے ناکس سے آواز کی روزننس ہوتی ہے روزننس مذہب بونج وہ ہوتی ہے اللہ ہو اکبر یعنی ایک ورڈ بولنی کیلئے اتنا پروسس ہے ڈائیفرام سے لنگس لنگس سے ٹریکیا ٹریکیا سے لیرنگس لیرنگس سے ووکل کارڈ جہاں پر الفاظ بنتے ہیں اور پھر زبان حرکت میں آتی ہے تب ہم بولتے ہیں سبحان اللہ آپ ذرا سوچئے اگر اللہ ہم کو یہ کہہ دیتا یہ سب کام خود سے کرو تو ایک ورڈ بولنے کیلئے ہم کو پتہ نہیں پورے دن لگ جاتا آج ہم کتنے ورڈ بول جاتے ہیں لیکس ٹو کروڑ ورڈ ایک دن میں ہم بول جاتے ہیں کیا کچھ نہیں بول جاتے ہیں ایک ورڈ جو بن رہا ہے آپ کبھی غور کریے اس کے لیے اتنے پروسس ہوتے ہیں ڈائیفرام سے ہوا لنگس میں لنگس ٹو ٹریکیا ٹریکیا ٹو لیرنگس لیرنگس سے پھر ووکل کارڈ ووکل کارڈ میں آواز بن رہی ہے اور تب زبان حرکت میں آتی تو ہم بولتے ہیں اللہ اکبر اتنی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے کس نے دیا ہے کس کی یہ کاریگری ہے کس نے یہ یہ زبردست human system ہمارے اندر بنایا ہے کس نے کون کر سکتا ہے کون سی science ہے کون سی technology ہے میرے بھائیو یہ اور فکر کرنا چاہیے ہمیں کیا صرف ہماری زبان بولتی ہے and the answer is no no کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا موہ پر مہر لگا دے گا اور انسان کے ہاتھ اور انسان کے پیر بولے گی سوچئے انسان کا ہاتھ اور انسان کا پیر بولے گا اس کے لیے گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا یعنی اگر آپ نے ہاتھ سے یا پیروں سے کوئی غلط کام کیے ہوگے تو وہ آپ کے خلاف کل قیامت کے دن قواہی دے گا اور انسان پوچھے گا اپنے ہاتھ سے کہ تم کیسے بول رہے ہو وہ کہے گا جس اللہ نے تمہیں دنیا میں تمہاری زبان کو تاثیر دی تھی بولنے کے لیے آج اسی اللہ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے آج اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دے دی ہے اللہ ہو اکبر سوچنے کی بات ہے تو پتہ چلے صرف زبان نہیں بولتی ہے اینیملز کیوں نہیں بولتے جانور کیوں نہیں بولتے تو بعض سائنٹسٹ نے کہا کیچو کی اینیملز جو ہے وہ اپنے بریتھ پر کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی ساس پر اسی لیے وہ نہیں بول پاتے یہ سائنس کہتی ہے لیکن صحیح بخاری قدیس ہمیں بطلاتی ہے کہ بھیڑیا بھیڑ جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بولا تھا اور قیامت دے قریب پھر ایسا ہوگا کہ بھیڑیے بھی بولیں گے یعنی ایسا ہوگا یعنی جانور بھی بولیں گے یہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیو اللہ تعالی جس کو چاہے جو چاہے بولوا دے ہم جانتے ہیں کہ بچے نہیں بولتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں ابھی وہ بول نہیں سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا چلتا ہے صحیح حدیثوں سے کہ چھوٹے بچوں نے بھی بولا ہے سائنس کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں نے پھو کہا تھا ہماری سکیل قرآن اور صحیح حدیث ہے سائنس ہماری سکیل نہیں ہے کیوں بہت ساری چیزیں سائنس اب تک ثابت نہیں کر پائی ہے اس لیول تک پہنچی ہی نہیں ہے سائنس آپ سوچ یہ ایک آرڈن ڈو سائنس سائنس کے مطابق چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جو ماں کے گود میں ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں صحیح حدیث تھے کہ تین بچوں نے بولا ہے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں جرائج صحیح بخاریک حدیث ہے یہ پہلے کے قوم کے ایک بڑے نیک آدمی تھے یہ بڑے متقی بڑے پرحزگار آدمی تھے اور جرائج جو ہے عبادی سے طورہ ہٹ کر کے ایک جگہ اوپر میں کہیں پر انہیں اپنی عبادتگاہ بڑا لی تھی اور وہی پر وہ عبادت کرتے رہتے تھے ان کی ماں ایک دن آئی اور نیچے سے اوپر چھڑ کر کے ان کو آواز دی یا جرائج یا جرائج اب جرائج چکی نماز میں تھے جرائج کہتے ہیں کہ میرے دل نے سوچا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے ایک طرف ماں آواز دے نہیں ہے اللہ تو میں تو بڑی مشکل ہے پڑ گیا خیر انہوں نے نماز نہیں توڑی اور ماں چھلاتے چھلاتے ان کو آواز دیتے تھے چلی گئی دوسرے دن بھی ایسی ہوا اور تیسرے دن مال نے ان کو بددعا دینی تھی اور اسی بددعا کی وجہ سے جب ایک عورت جرائج کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ خواہشات کو پوری کرو تو جرائج کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے تو عورت کہتی ہے کہ میں شور بچاؤں گی میں حلہ کروں گی لہٰذا وہ عورت جا کر کسی چرواہی کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتی ہے اور جب نو مہینے کے بعد اس کو بچہ ہوتا اس عورت کو تو وہ لوگوں کے سامنے لے کر کے اس بچے کو لے کر چھوٹے سے بچے کو جو گود میں ہوتا ہے اس کو لے کر کہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچہ جرائج کا ہے لوگ حیرار پریشار ہو گئے کہ جرائج تو بڑا نیک آدمی متقی پریزگار آدمی ہم تو اس کو کتنا اچھا سمجھتے تھے اور انہوں نے جرائج کو باہر نکالا اس کی ان کے عبادتگاہ سے ان کے عبادتگاہ کو توڑ دیا جرائج کہتے ہیں جرائج کو کیا کچھ بولنا چاہتے ہو جرائج فرماتے ہیں سارا کام تو کر دیا اب کیا بولنے کا کہتے ہو کہا رکو وضو کیا دورے کا تماز پڑی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور الحمدللہ جرائج نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور بچہ بول اٹھا اور بچے نے کہا میرا باپ جرائج نہیں ہے بلکہ میرا باپ فلا چروہ ہے اللہ اکبر یعنی چھوڑے بچے بھی بولتے ہیں سائنس اب تک اس مقام پہ نہیں پہنچی ہے ایک اور بچہ جو ماں کی گھن میں تھا اس نے بھی بولا اور عیسیٰ علیہ السلام جیزیس کرائیس پیس بی اپون ہم انہوں نے بھی بچپن میں مریم علیہ السلام کی گھن میں انہوں نے بولا تھا جب لوگوں نے یہ کہا کہ اے مریم تمہاری شادی تو نہیں ہوئی ہے پھر یہ بچہ کہاں سے آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے بولا تھا اللہ اکبر یعنی یہ تین بچے بھی بچپن میں بول چکے ہیں الحمدللہ جو سائنس اب تک اس مقام پہ نہیں پہنچی ہے کیا ہم زبان سے بولتے ہیں جی نہیں زبان تو گونگے ایک باز بھی ہوتی ہے پھر وہ کیوں نہیں بول پاتا ہے اور آپ دیکھیں گے ہمارے برین میں ٹرلینز ہزار ٹرلین نسز ہیں کنیکشنز ہیں یہ برین ایک یونیک سٹرکچر ہے ہمارا سارے باڈی کے پار جو ہے سارپ کا کنیکشن برین میں جاتا ہے آپ سوچئے اس برین میں ون تھاؤزن ٹرلین نیٹورک کے کنیکشن ہے یعنی نسو کے کنیکشن it is like کسی اب جنگل میں جائے اور جنگل میں جتنے پیڑ ہوں گے اور ان پیڑوں میں جتنے پتے ہوں گے لگ بگ لگ بگ اتنے نیٹورک کے نرس کے کنیکشن ہمارے برین میں اللہ اکبر ذرا سوچئے اور ان میں سے چند کنیکشن ہمارے زمان سے بھی ہے جو کہ ٹیسٹ میں ہمیں مدد کرتی ہے پہچاننے میں اور بولنے میں ہمیں مدد کرتی ہے دیماغ پہچانتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور دیماغ پہچانتا ہے کہ ہم کیا چیز ٹیسٹ کر رہے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ ہاتھ بھی ہمارا ایک مسئل ہے اس ہاتھ کو آپ کیوں ہلائیں آپ دس منٹ یوں ایسا کریں گے ہاتھ کو یہ تھک جائے گا لیکن زبان کو آپ پانچ گھنٹے بولتے رہے آپ نہیں تھکیں گے آپ چپ تب ہی ہوں گے جب آپ کا جو گلہ ہے وہ سوک جاتا ہے ہاتھ مسئل ہے اس کو ہلائیں گے تھک جاتا ہے دس منٹ آباد آپ ٹائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن زبان ہلاتے رہے آپ بولتے رہے آپ کبھی نہیں تھکتی ہے وہ تبھی رکتی ہے جب آپ رکنا چاہتے ہیں اور آپ کی حلق سوک جاتی ہو ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چلا انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے اپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ